اسلام علیکم میں ہوں شیرف جواد اور آپ کے لئے دراتا ہوں ایک نائک سبردسی ایتھینٹکسی اور سیکرٹسی ریسیپیز آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے چکن اچاری جیہا چکن اچاری میں آپ کو سکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ چکن اچاری منٹوں میں کیسے تیار کی جا سکتی ہے تو اپنے ٹائم جس کی ابنہ شروع کرتے ہیں اپنے ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ایک پتی لے لیں جس میں ہم چکن اچاری کو تیار کریں گے اس کے بعد پکوان تیل تقریباً ہاف کپ اس کے بعد چکن لے لیں گے اہٹی والی تقریباً آدھا کلو تیل گرم ہونے کے بعد ہم چکن اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ لال ہو جائے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چکن کو آئل کے اندر صرف پکانے سے ہی فائدہ ہوتا ہے کہ چکن ٹوٹتی نہیں ہے بکھرتی نہیں ہے اور جتنے چمت بھی چلانے آپ اس کے بعد یہ ریشہ ریشہ نہیں ہوں گی اس کے بعد لشنہ درک کا پیس ڈالیں گے تقریباً 1 دیبیلی سپون اس کے بعد دھائی ڈالیں گے تقریباً 1 پاو یعنی کہ 20 سکرام بھوننے کے بعد تقریباً میں نے 3 ٹیماتر لیے اور اس کو اس طرح کیوب سٹیل کے میں نے کٹ لیے رف کٹنے ہیں کیونکہ ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور دو پیاس لیلی میں نے نورمن سائز کی اور اگر چھوٹی ہوں تو 3 پیاس لینے کوئی شو نہیں ہے اس کو بھی سیم ٹیماتر کی طرح کٹ لیں گے اور گرینڈ کر لیں گے گرینڈ جب ہو جائے گا یہ پیس بن جائے گا پیسٹ ہمیں اس چکن کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک اس طریقے سے یہ دیکھئے اب تیاری کرتے ہیں چکن اچاری مسالہ بنانے کی تو زیرہ ہمیں تقریباً چاہیئے 1 ٹی سپون صوف 1 ٹی سپون رائی تقریباً 1 ٹی سپون میتھی دھانا 1 ٹی سپون کلونجی 1 ٹی سپون ہلتی 1 ٹی سپون پیسہ ہوا دھنیا 2 ٹی سپون پیسی لال مچ 2 ٹی سپون اور آخر میں نمک تقریباً 1 ٹی سپون اب ان سارے مسالہ جات کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ضروری نہیں کہ یہ چکن اچاری کی ریسپی ہے تو چکن اچاری کا یہ مسالہ بنا رہے ہیں چاہے تو ہم مٹن میں بھی اس کر سکتے ہیں اور پھر بیف میں یہ دیکھئے ہم تقریباً 1 ٹی مسالہ اس کو روکیں گے باقی سارا مسالہ اس چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے 1 ٹی مسالہ اٹھا کے رکھیں میں بتاؤں گا ہم کہاں یوز کر دیں باقی یہ دیکھئے ان کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا اس کا ٹیکسچر اور لک دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے آئے گا ضروری نہیں ہے کہ ٹکن ڈاکیاں پکائیں آپ اس کو دیسے آج پر بھون سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ جب مسالہ بھوننے کی ایک نشانی ہوتی ہے جب مسالہ بھون جاتا ہے تو اور مسالہ الادہ الادہ ہو جاتا ہے ٹھیک اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک اس طریقے سے میں زون کر کے دکھاتے تھا یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے مسالہ بھون چکے ہیں اب جو مسالہ میں نے اٹھا کے رکھا تھا تقریب ان ایک چھتائی اس کے اندر تقریب ان ایک ٹی بھی سپن کے قریب لیمن جو سیٹ کریں گے اور اس کا پیس بنا لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کا پیس بنا لیں اور میں نے تقریب ان چار گرین چلی اس میں لی ہے جو اس میں ہم سٹف کریں گے مسالے کو چاہے تو آپ چھے لے سکتے ہیں یا آٹ لے سکتے ہیں تو مسالہ بھی آپ کو بڑھانا ہوگا اس حساب سے کیونکہ یہ چار چلی کے حساب سے ہی مسالہ میں نے بنایا تھا اس کے بعد اس کے اندر ہم سارا مسالہ سٹف کریں گے ایک چلی کے اندر پہلے میں نے اس کو کٹ لگا کے بیچ نکال لیا بیچ نکالنے کے بعد میں نے مسالہ اس میں ٹال دیا اب چلی جو ہے وہ میں اس پہ رکھ رہا ہوں مسالے کے اوپر اور اس کے جو کٹ سائٹیں وہ اوپر ہوگا تاکہ مسالہ اس سے باہر نہ آئے اور پانچ منٹ کے لیے میں تم دے دوں گا چکینہ چالی کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی شاندر قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور چکین کے اندر بھی چلی کی خوشبو پس چکی ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ ریسیپی؟ امید کرتا ہوں ہر ریسیپی کتنا ہی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپ پسند آئی تو پلیس اس کو لائک کی دی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کیجئے برابر ہم پہل آئیکن کے بٹن ہے پہل آئیکن کے بٹن دباکے آلک اپشن ضرور دبا دیں اس یوگا کے میرے آنے والی ہر لیٹس پروڈیس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو ملتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ میں بہت زیادہ خیال لکھیں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ